باطل ساری گندگیوں کے ساتھ دنیا میں چمک سکتا ہے پنپ سکتا ہے خدا کی قسم مسلمان اللہ کے دین کے بغیر نبی کے دامن کے بغیر قرآن کو سامنے رکھے بغیر قرآنی زندگی کو اپنائے بغیر نہ دنیا میں عزت zwei سکتا ہے نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے ان کے چلنے کی راہ الگ ہے ہمارے چلنے کی راہ الگ ہے ان کے جینے کے انداز الگ ہے ہمارے جینے کے انداز الگ ہے ہاں تیری جدا پسند ہے میری جدا پسند ہے تجھے خودی پسند ہے مجھے خدا پسند ہے اور اللہ کو سیب امام الانبیاء کی ادا پسند ہے اور کوئی زندگی پسند نہیں لوگ کہتے آگے بڑھو ترقی ہے ہم کہتے پیچھے ہٹو ترقی ہے اتنے پیچھے ہٹ جاؤ زندگی صحابہ نبی کی زندگی سے مل جائے ہماری عورتیں صحابہ کے عورتوں پر آ جائے ہمارے جوان صحابہ کے جوانوں پر آ جائے ہمارے بوڑے صحابہ کے بوڑوں پر آ جائے ہمارے معاشرے صحابہ والے معاشرے پر آ جائے پھر اللہ آج بھی وہی اللہ ہے جو عزت کی بلندیہ دے کر دکھائے گا وہ دین جس نے آدھاق و اخواہ بنایا گدڑی قالم کا سلطہ بنایا خدا کی قسم اللہ نے آج بھی اس دین میں عزت رکھی ہے اور حضرت عمر کا وہ دو وہ جملہ جو کتابوں میں حدیث کی محفوظ قیامت تک کے لیے اسلام صحت کر دین صحت کا جو اپنی عزت کو تلاش کرے گا وہ ضلیل و ناکام ہوگا ہمیں جو کچھ عزت ملی ہے اسلام کی وجہ سے ملی ہے اسلام صحت کا جو اپنی عزت تلاش کرے گا اور آج تو مسلمان کہہ رہا ہے اسلام کو بازو میں رکھو اسلام کو ہاں روٹی وہ بھوکے بھرو گے رکھو اسلام کو بازو میں بیا اسلام اسلام کی بات کو رکھو بازو میں آگے بڑھو آگے چلو چلو دنیا میں عرض عمر کہہ رہے عزت چاہتے ہو اسلام پر آؤ ہمیں جو کچھ عزت ملی اسلام کی وجہ سے ملی اس عزت کے عزت کو تلاش کرے گا وہ زلیل و ناقام ہوگا حضرت ابو وقع صدیق کا کیا جملہ ہے کہ دین میں کمی آئے اور ابو بکر زندہ رہے یہ ہو نہیں سکتا زکاة میں جو رسی دیتا تھا جانور کے ساتھ وہ بھی نہیں دے گا تو میں کتال کروں گا یا اللہ کا دین زندہ ہوگا یا ابو بکر کی قبر بنے گی لوگوں نے کہا ابو بکر اپنے حال پر رہم کرو یہ اللہ کی نبی کی پاک بیویاں جن کے دل پھٹے ہوئے ہیں نبی کی جدائی کا غم نبی کی وفات کا غم جن کے دلوں کو زخمی کی ہوئے ان پاک بیویوں کا جو پوری امت کی ماں ہیں امانتی ہے ان کا خیال کرو یہ مدینہ کی بستی کا خیال کرو قیامت تک کے لئے ابو بکر صدیق نے بتایا مدینہ کی عزت دین کی وجہ سے ہے ان پاک بیویوں کا اکرام اور احترام کہ دین کی وجہ سے ہیں اگر دین ہی نہ رہا تو ان کا کیا اکرام رہے گا اور مدینہ کا کیا احترام رہے گا کیا فرمایا مدینہ آگ کی بھٹی بن جائے مدینہ آگ کی بھٹی بن جائے میری اور اللہ کی نبی کی پاک بیویوں کی لاشیں زمین پر پڑی بھی ہو ہماری لاشوں کا دفن کرنے والا کوئی نہ ہو جنگل کے بھوکے بھیڑی اور کتے آ کر ہماری لاشوں کو گلیوں میں کھسیتے پھرے ابو بکر اسے گوارہ کر سکتا ہے لیکن دین میں کمی آئے اور ابو بکر زندہ رہے یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا اور آج آج تو سرے سے دین ہی کوئی طرف حق دو والی صاحب دین کی بات بعد میں کریو بعد میں اور مسجد میں آئیں گے ٹوپی دھونیں گے مسجد میں آئیں گے پائچے چڑھائیں گے شادی کا موقع آئے گا تو قاضی کو دھونیں گے بس ہمارا دین کا تعلق اتنا ہے اگر کوئی مر گیا تو غسل کے لئے موزن صاحب کی تلاش کریں گے اور جنازے کی نواز پڑھانے کے لئے امام کو ڈھونیں گے چار موقع پہ ہمیں مولویوں کی ضرورت ہے چار موقع پہ میں دین دار چاہیے جب بچہ پیدا ہو جائے ازان کے لئے کسی کو بلالو جب نکاح کا مسئلہ آ جائے خجمہ بننے کے لئے کسی کو بلالو اور جب میرے دوستو انتقال ہو جائے تو میرے دوستو قفن دفن کے لئے باقیات جائیے ہمیں سب معلوم ہیں ہم کر لیں گے جب بھی دوستو آئیے یہ نا ہم سب جانتے ہیں ہم سب جانتے ہیں اور خدا کی قسم اسی نے ہمیں کہیں کا نہیں رکھا کہیں کا نہیں رکھا گھر کو آگ لگی ہے گھر کے چراغ سے آج خود مسلمان اپنا دشمن ہے اپنا دشمن ہے اپنا دشمن ہے اللہ کے حکم کا توڑنا اپنے اوپر ظلم ہے نبی کی زندگی کا چھوڑنا اپنے اوپر ظلم ہے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑنا اپنے اوپر ظلم ہے دین کو چھوڑ کر زندگی کا گزارنا اپنے اوپر ظلم ہے ہاں فہش و بدکاری نتنہی بیماری زنا کی کسرت زلزلوں کی کسرت زلزلوں کی کسرت یہ زلزلے زمین میں ایسی نہیں آتے جب زمین پر زنا ہوتا ہے اللہ زمین کو حرکت کا حکم دیتا ہے میرے دوستو ساری تعمیرات اندر گھس جاتی ہے اب باطل کے زنا پر حرکتیں نہیں آتی جب مسلمانوں میں زنا کی کسرت ہوتی ہے تب زلزلے آتے ہیں اس کو بھی لکھ لو مانا شیطان فوراں دل میں ڈالتے ہیں ہاں بہت زنا ہو رہے ہیں باطلوں بہت ان کے نزدیک ہے کیا عبادت ان کے نکائی نہیں تو زنا کا کیا مسئلہ ہے آج اب معاہدوں کے خلاف وردی کروگے اللہ کے قانون کے خلاف حکم کروگے اللہ باطلوں کو سروں پر مسلط کرے گا جو تمہاری عزتوں سے اور زندگیوں سے کھیلیں گے چودہ سو سال پہلے اللہ کا نبی کہہ کر گیا اور آج ہر بحرف ایک اچھی سائی ثابت ہو رہے ہیں لیکن پھر بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے پھر بھی اس مرس کو نکالنے کو تیار نہیں ہے بدبو آرہی بدبو آرہی کا رونا رو رہے ہیں لیکن گھر میں جھاڑو دینے کو تیار نہیں ہے گھر میں جو بدبو آرہی اسے نکال کر پھیکنے کو تیار نہیں ہے بدبو کا حل سمجھ رہے گروتی جلالوں کام ہو جائے گا غاباتل کی زندگیوں کو لے آؤ تھوڑی سی چینل سکن مل جائے گی تھوڑی ایسی کے کمرے ہو جائیں گے تھوڑی پنکھوں کی سافتہ رہا تو گیا یہ کب تک رہے گی بدبو نہیں نکل سکتی جب تک میرے دوستو خوشبو نہ آئے حق آئے گا تو باطل جائے گا حق آئے بغیر باطل نہیں جائے گا روح اجالہ آئے گا تو اندھیرہ جائے گا میرے دوستو اجالے کے بغیر اندھیرہ نہیں جا سکتا علم آئے گا تو جہالت جائے گی علم کے بغیر جہالت نہیں جا سکتی نہیں جا سکتی آقا کی زندگی آئے گی غیروں کی گندگی زندگیاں جائے گی اللہ کے دین کے عظمت آئے گی خدا کی قسم سارے باطل ادھیان کی عظمت دلوں سے نکل جائے گی سنجھ بہتاری دوستو آپ کو لگا ہوگا جذبات کی ہوگیا جذبات بھی نہیں ہوگئے دوستو یہ حساس ہو رہا ہے کہ جو انتیس ہے پھر تم رہو نہ رہو میں رہو نہ رہو پھر بزم رہے نہ رہے پھر مجلس رہے نہ رہے کل میرے دوستو رہو سکتا ہے چانلات ہو جائے اور یہ آخری مجلس ہو اس لئے میں چارہوں دل نکال کے آپ کو ذات رکھ دوں میرے دوستو کسی ایک کے بھی دل میں بات اتر گئی میرا تو بیڑا پار ہو جائے گا دوستو کوئی عمل ہے نہیں کوئی چیز نہیں ہے آپ ہی کو اپنی آخرت کی کمائی سمجھ کے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کسی کا عمل میری نجات کا اور میری آخرت کے بننے کا بہنہ بنا دے اسے میں دوستو اپنی زندگیوں میں اس کو لانے کی کوشش کرو صبح کا بھولا شام کو گھر لوٹا ہے تو اسے بھولا نہیں کہتے آج انتیسویں شب ہے آئندہ رمضان کا پتہ نہیں ہو سکتا ہے شب قدر آجی ہو پھر کوئی شب قدر ملے گی اس کی گیرنٹی نہیں عید کے مزدوری کے دن ہم مزدوری لینے جانے کے قابل ہوں گے کہ سب اس کی بھی گیرنٹی نہیں ہے موز سر پر کھڑی ہے ہو سکتا ہے بازار میں ہمارے نام کے کفن کا کپڑا آ چکا ہو اور میرے دوستو دکاندار نے کفن کا کپڑا کاٹ کے لپیٹ کر بھی رکھ دیا ہو میرے دوستو اتر فروش نے شیشی کی شیشی کے اندر ہمارے نام کی بدن پر ملنے والی اتر بھی میرے دوستو دکاندار نے نکال کر رکھ دی ہو اور گور کرنے سمین پر کلار میرے دوستو قدال چلا دی ہو کہ ساب کا قبر خود کے تیار رکھو ہو سکتا ہے ہمارے نام کی قبر بھی خود گئی ہے کوئی بھروسہ نہیں ہے دوستو کوئی بھروسہ نہیں ہے اسی لئے اللہ کا نبی کہہ رہے ہیں مرنے سے پہلے مرنا سیکھو مرنے سے پہلے مرنا سیکھو اور مرنے سے پہلے مرنا سیکھو کیا ہے تم میں اقل مند شخص وہ ہے جو اپنی موت کہانے سے پہلے پہلے اس کی تیاری کر لے اور اپنے مولا قرازی کر لے اور آخرت کی تیاری آمال سے ہوتی ہے آخرت کی تیاری آقاِ مدنی کے دین سے ہوتی ہے آخرت کی تیاری توبہ استقفار سے ہوتی ہے خود اللہ قرآن میں کہتا ہے اے میرے بندوں میں تم کا عذاب دے کر کیا کروں گا میں تمہیں عذاب دے کر کیا کروں ہمارا اللہ کہہ رہا ہے ہمارا اللہ کہہ رہا ارے میرے بندوں میں تمہیں حضاب دے کر کیا کروں گا جب تم پر حالات آئے تو تم نے توبہ کیوں نہ کی تم نے معافی کیوں نہ مانگی اگر تم معافی مانگ لیتے ہیں ہم تمہارے گناہ کو معاف کر دیتے چار سال کا بچہ اپنی ماں کا غصہ تھنڈا کرنا چانتا ہے یہ چھے فٹ کا انسان اپنے رب کے غزب کو تھنڈا کرنا کیوں نہیں جانتا وہ اللہ تو تھنڈا ہونے کو تیارے وہ اللہ تو اپنا غصہ ختم کرنے کو تیارے کوئی آنکھ رو تو دے کوئی دل کانپ تو جائے کوئی ہاتھ اٹھ تو جائے کوئی اللہ کی بارگاہ میں کہہ تو دے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے اللہ ہمیں معاف کر دے ہم مجرم ہیں اللہ ہمیں معاف کر دے کوئی کہہ تو دے